کہ جب جنابِ عیسیٰ کا وقتِ ملادت قریب آئے تو جنابِ مریم بیت المقدس کے اندر چھین جنابِ مریم بیت المقدس کے اندر چھین باہر نہیں چھین جنابِ مریم بیت المقدس کے اندر چھین ایک مرتبہ آواز آئی یا مریم حالا بیت العبادہ حالا بیت الملادہ اخرجی اے مریم یہاں سے باہر پشنی لے جائیے یہ عبادت کا گھر ہے ملادت کا نہیں ملہا فرمانگے جب جنابِ عیسیٰ کا وقتِ ملادت قریب آئے تو جنابِ مریم بیت المقدس کے اندر چھین باہر نہیں کہاں تا رکھ جائیے اندر سے باہر نہیں جا گیا بطول ہے معصولہ ہے ہم درہ سے باکوں باکیزہ ہیں لیکن پھر بھی خدا نے کہاں اخرجی یہاں سے باہر کشنی لے جائیے مولا فرماتی جب میرا وقت میں ملادت آ رہا ہے میری ماں خانہ کعبہ کے اندر نہیں چھین کہاں تھی جب تواف کر رہی چھین ایک مرتبہ دیوارہ کعبہ شکھ ہوئے اندر سے آواز ہے یا فاطمہ اوض خودیر ہاں دوارہ کعبہ ہاں دوارے کعبہ جب تواف کر رہی ہے کہ اندر سے آواز ہے پھر دا ہے اب فاطمہ اندر کو شریف لے آئی ہے کہ جانتے ہو جنابِ مریم کو باہر کیوں بھیجا گیا ہو میری ماں کو اندر کیوں بنایا گیا ہو مقاملہ جنابِ مریم بنت عمران اور فاطمہ بنت عصر کا نہیں تھا مقاملہ عیسیٰ کیا علی کیا تھا مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا میری ماں کو میری وجہ سے اندر بھیجا گیا اے فاطمہ اندر تشریف لے آئی مجھر نہیں مانو کتنے لوگ ہیں اے فاطمہ اندر تشریف لے آئی اب وہاں میں اور بھی افراد موجود تھے دیکھا کوئی بیوی برتے میں ہیں اور کچھ عزیز رشدار بھی چھے تو انہوں نے پہچان لیا یہ جنابِ ابو طالب کا خان وعدہ ہے کسی نے نام نہیں لیا جا کے فوراں جنابِ ابو طالب سے کہا اے ابو طالب خانہ کعبہ پہ تعلیٰ لگا ہوا تھا اب آپ کر رہی تی آپ کی زوجہ آئے کہ مرتبہ دیوارے کا بہت شک ہوئی ہم سب لوگ خبرہ کے پیچھے ہڑے اللہ 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 سارے کے سارے کے ایسی دیوارے کا بہت شک ہوئی ہم سب لوگ خبرہ کے پیچھے ہڑے لیکن فاطمہ منتحسن اندر جلی گئی اے کیونکہ مجمع خبرہ گئے میں جواب پیش کر دوں مجھے آپ کا بجہ نہیں اگر کسی دیوار میں دھڑے رہنے لگے بھائی اگر قرائے کہنے لگے وہاں خورت دیوار سے ہر جائیں گے لیکن یہ مادر امیر الممنی کیا کر رہی ہے یہاں خانہ کیابہ کی دیوار میں شک ہو رہا آپ اندر تشریف میں جا رہی ہے میں ہاتھ چھوڑ کے سوال کروں گا اے مادر امیر الممنی کیا بات ہے آپ اندر جا رہی ہے کوئی خورت نہیں آ رہا وہ جمعات ہے گی تو جانتا نہیں بات فاتح خیبر کی ماں یا فاتح خیبر کی ماں میں فاتح خیبر کی ماں یہ ایک مرتبہ دیوار امیر الممنی کیا بات ہے اور وہ اندر یمانی سے مادر امیر الممنی کیا بات ہے اے دانے کے لامے پورا مکہ گھبرایا ہوا گھبرا نہ کسی چاہیئے تھا جناب امیر کی واقعہ تو اندر چلی گئے وہ تو جانتی ہی جو کچھ ہو رہا ہے جناب حبہ موجود ہے بڑا ہے کے اربادت تین بی بی آئی ہیں جناب حبہ آئی ہیں جناب آسیہ آئی ہیں جناب مریم آگئے ہیں اب ان کے تو گھبران بنتی نہیں گھبران بنتی ہیں جناب امیر طالب کی مطلب ہے یا لیک پریشان کس کو ہونا چاہیئے گھر والوں کو کس کس کو پریشان دو حسنیوں کو بہت پریشان ہونا چاہیئے تھا ایک جناب امیر طالب کو کہ بھی میری زودہ اندر چلی گئے اور دوسرا رسول خدا کو کہ بھی مجھے پالا جناب امیر طالب بھی اتمنان سے گھر بیٹھے ہیں پیمبر اسلام بھی بہت ہی اتمنان سے گھر بیٹھے سارا مکہ پریشان ہوا کیا ہے جب سے یہ خانہ کعبہ کے اندر گئی ہیں چاوی بھی نہیں لگتی دانا بھی نہیں کھولتا پریشانی سارے مکہ کو ان دو حسنیوں کو پریشانی دیں میں جملے پیش کر رہا ہوں ان دو حسنیوں کوئی پریشان نہیں جب تین دن گزر گئے تو جناب امیر طالب نے کہا چچا جانگ چلیے تین دن گزر گئے تیرہ چودہ پتہ سولہ کی صبح ہوئی اور جناب امیر طالب کے ساتھ ایک مرتبہ اسی مقام پہ آئی ایک مرتبہ دوبارہ نیوار شک ہوئی جناب امیر فاطمہ میں جیسے باہر آئیں اہل سنت کہتے ہیں دروازہ کھولا مہار آئیں مجھے پیسے بھیس نہیں جیسے تشریف بھائی مجھے جمعہ کہا کہا بھا دیجئے بچہ بہت خوبصورت ہے بھئیے کیسے مانوں بچہ خوبصورت ہے روشنی چھینے اس زمانے میں چلا لیکنے کے اچھینے ہم نے تبدو ہے نہیں ہانا کھابا کے اندر بن ہے تو مانوں کیسے کہ بچہ خوبصورت ہے کچھ جناب امیر فاطمہ بنت اصل کی نگاہوں کا نور تھا مجھے حلی کے چہرہ کے لگا اب دونوں نور مل گئے تو فوراں کہا یا رسول اللہ بھتیجے بچہ بہت خوبصورت ہے لیکن ایک بات ہے تین دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولا تین دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولا جناب ختمی مردبت نے ہاتھ بڑھائے نہیں بہتا سکا بہتا ہے ختمی مردبت وہ ہیں جو قرآن لینے نہیں کہے موسیٰ کی طرح جناب موسیٰ قرآن نے کہا تور پہ آؤ تولیت لے جاؤ ختمی مردبت نہیں کہا کسی مقام پہ آؤ کہا حبید جہاں جہاں آپ لہے گے آپ آؤ آپ گھر میں ہوں گے گھر میں کھولا آپ جنگ میں ہوں گے جنگ میں کھولا آپ مسجد میں مسجد میں کھولا بہار پہ ہون تو بہار کھولا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہہ لو کے نہیں ہے جہاں آپ جائیں گی ہم وہاں قرآن بھیل دیں آپ سپر میں ہوں گے وہاں قرآن آگئے وہ حبید جو قرآن لینے بھی نہیں کہے وہ علی کو لینے بھی وہ قیمبر وہ حبید جو قرآن لینے بھی نہیں کہے وہ مردب آئے ہیں لینے بھی کسی جنابِ امیر کو اب سمجھ رہے ہیں کتنی محبت ہے کتنی محبت ہے دونوں بھائیوں میں تو جنابِ اپنی مرتبہ نے ایک مرتبہ اپنی آغوش کو میرا آگا میرے بھائی کو میری آغوش میں دے جیسے پہمبر نے آغوش میں لیا جنابِ امیر نے آنچے کھولی آنکھوں کا کھولنا تھا پہمبر نے مشہور و معروف حدیث کہی خصصتا نہیں لے نظرِ خصصتو کا لے اے علی آم نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا آپ نے آنکھیں نہیں کھولی کچھ نہیں دیکھا جب تک پہمبر نہ آجائے میں کچھ نہیں دیکھوں گا میں سب سے پہلے پہمبر کو دیکھوں گا کہ یعنی آپ نے اپنی نگاہوں کے لیے مجھے مخصوص کیا وہ جو علمِ الٰہی نازل ہوا خصصتو کا لر میں نے سارے علم کے لیے آپ کو مخصوص کیا نام بدین اتولی علمِ الٰہی کو اگر حاصل کرنا ہے تو علی کے پاس آنا ہے پہمبر تک جانا ہے تو علی کے پاس آنا ہے تو کہاں کہ اے علی آپ نے مجھے مخصوص کیا اپنے نگاہوں کے لیے کچھ نہیں دیکھوں گا جب تک پہمبر نہ آجائے تو اس کے بعد آپ نے فوراں کیا کہ یہ حبیق خدا نے اپنی زبان جنابِ امیر کے دہان میں دے جنابِ امیر نے فوراں جیسے ہی دہان کو چوسا تو جمعہ کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازتیں میں تورہ سنوں آپ پہن زبور سنوں آپ پہن انجیر سنوں ادارہ کے نامیے میں بہت سوچا کرتا تھا کہ یہ زبان چوستے ہی کیا ہوا اگر کسی آپ ہسپیرل میں جائے وہاں کوئی بچہ پیدا ہوتے بولنے لگے کہ ہیلو ڈاکٹر ہاو آئیوں مجھا آپ کو تو بتا نہیں لیکن ڈاکٹر کا ہارٹ پر رکھتا ہے بچہ کیسا پیدائش پر بول براہ میں نے تو مجھے ہے یا نہیں لیکن یہاں پہمبر کو کبرہ ہاتھ چھائے جنابِ امیر میں بہت سوچا کرتا تھا کہ یہ فوراں جنابِ امیر نے وہاں پہ کیوں کلانگ کے دیکھیں دو ہستیوں سے بتالک ملتا ہے انبیاء میں جنابِ ایسا سے بتالک کہ پیدائش پہ بول اور یہاں پہ جنابِ خاتنی مرتبہ سے بتالک تو وہ جو حمد میں کی بہت کا وقت نہیں ہوا وہاں جنابِ ایسا کو قولنا اس لئے ذرہ نہیں تھا اپنی ماں کی عصمتی کے واحدے میں میری ماں معصومہ ہے پار دامن ہے اس لئے بولے جنابِ امیر کیوں بولے بلکہ دلیل ہوتی چاہیے تو وہاں جنابِ ایسا بولنے تھے سب کہتے تھے ایسا تمہارے میں بیسے افسر کیونکہ ایسا کے ہمارے میں بولے تمہارے نبی نہیں بولے تو جنابِ امیر نے کہ ہمارے میں آموشن سالت پہ بول کے بتایا ارے جب وسیع ایسا ہے تو سوچو نبی کے ایسا ہوں کبھی کوش نہ کرے کہ حبیبِ خدا ایسا سے کم ہے تو کہا یہاں پہ بول کے بتایا ارے جنابِ امیر اسلام نے اجازت دیا آپ نے فوراں تلاوت کی تورہ سنائی زبور جیل تو خط مرتبہ نے کہا یا علی وہ انبیاء جن پہ یہ کتابیں نازم ہوئی اگر اس جگہ موجود ہوتے تو وہ گواہی دیتے علی ہم سے بہتر ہماری کتابوں کی ترابت کرتے ہیں کہا یا رسول خدا آپ کی اجازت سے میں قرآن سنا ہوں کہ امبر ابھی تیس برس کے ہیں یہ قرآن شروع نہیں ہوا جو کہبارے میں لوح محفوظ کا بتالہ کر کے قرآن کی تلاوت کرے آپ کو امبر تصدیق کر کے بتانے میں بھی جانتا ہوں یہ قرآن ہے اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اس مقام میں سورہ مؤمنون کی تداہی نو یا انیس آیات کی تلاوت بے شک کہ فلاح پانے والے کون ہیں بے شک کہ مؤمنین ہی فلاح پانے والے ہیں کامیاب کون ہیں مؤمنین ہیں توجہ ہے قرآن کی ایک سو چودہ سورہ ہیں مولا یہ آپ نے سورہ مؤمنون ہی کی تلاوت کیوں کی میرا دل کہتا مولا جواب دیں گے میں ہوں امیر المؤمنین میں نے اپنے مرادت پر گواہی دی ہے جو بھی لائل کو مانسا ہوگا وہ ہی کامیاب مولا جواب دیں گے